السلام علیکم فرا ناز پی ایس اے آئی ٹی انسٹرکٹر پولیس کالیج سے حالہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کاز ٹائم ہم نے کمٹے ہارڈ ویر کے بارے میں بات کی تھی آج ہم جو ہے وہ سٹوری ڈیوائسز کی بات کریں گے سٹوری جونٹس یا میمری جونٹس ہم جس کو کہتے ہیں میمری کیا ہوتی ہے میمری یا داشت کو کہتے ہیں اور سٹوری جونٹس کیا ہیں جو کمپیوٹر میں استعمال ہوتی ہیں جسně ہمہوں ڈیٹا کو سیو کرسکتے ہم اب کمپیوٹر میں وہ دو طرح کی میمری یونٹس ہے ایک ہمارے پاس آجتا ہے انٹرنل میمری یونٹ اور دوسرا ہمارے پاس اکسٹرنل میمری یونٹ انٹرنل میمری یونٹ جوکہ ڈیریکٹلی سی پی او کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں کیونکہ سی پی او میں جتنہا بھی پروسیس ہو رہے وہ سی پی او میں ہو رہے سی پی او کے ساتھ جس کا پرائی راس تعلق ہوتا ہے وہ ہماری انٹرنل میموری ہے یا ہم اس کو ریم کہہ سکتے ہیں روم کہہ سکتے ہیں ان دونوں کو ہم مین میموری کہتے ہیں جو انٹرنل میموری ہے وہ CPU کے ساتھ براہ راس اس کا تعلق ہوتا ہے جو بھی کام CPU میں اگر کوئی بھی پروگرام اسے رن کرنا ہے کوئی بھی پروگرام چلانا ہے تو اس کے لیے اس کو میموری چاہیے تو وہ میموری کا حاصل ہے گا جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک ہے براہ راس اس کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہے انٹرنل میموری ہم اس کو ریم کہہ سکتے ہیں ریم رینڈم ایکسس میموری ہے رینڈم ایکسس ہے تیز افتار ہے ٹھیک ہے سپیڈی ہے CPU میں اگر کوئی بھی ایک پروگرام جا ہے وہ رن ہو رہا ہے کوئی بھی پروگرام چاہ رہا ہے کوئی فائل ہم اوپن کر رہے ہیں تو CPU جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹلی ریم کے پاس پیج ہے ریم ایک آرزی میموری ہے آرزی طور پر وہ اس میں ڈیٹا کو جگہ دے رہی ہوتی ہے اگر آپ نے اسی کسی فائل کو آپ اوپن کر رہے ہیں کوئی امیج آپ نے اوپن کیا رہے ہیں اس ٹائم پہ وہ ریم میں جگہ لے رہے ہیں اگر آپ نے اس کو مستقل طور پر سیف کرنا ہے کمپیوٹر میں آپ اس کو جو ہے وہ نیکسٹ آگے بھی اس کو سیف رکھنا جاتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ کو انٹرنل میموری سے اس کو ہارڈ ڈسک میں سیف کرنا پڑے گا ایک تو ریم ہو گئی جو کہ والٹائل میموری ہے والٹائل ایسے ہے کہ آرزی طور پر ہے جب تک اسے الیکٹری سٹی یا کرانٹ میر رہی ہے پاور میر رہی ہے تو اس میں وہ ڈیٹا سیف رہے گا جیسے ہی آپ سسٹم کو آف کر دیں گے تو جو بھی آپ کی فائلز کھلی بھی ہوتی ہیں اگر لائٹ چلی گئی ہے تو بھی وہ فائلز آپ کی بند ہو جائیں گی تو اٹس میں کے اس ٹائم پر وہ کام پہ تھی وہ ریم میں تھی یہ مین میموری میں روم ریڈ اونلی میموری نام سے میں لگ رہا ہے ریڈ اونلی ہے مینز یہ چینج پر نہیں ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے نہ ہی ہم اس میں کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں ریم روم جو ہے وہ رینم ریڈ اونلی میموری ہے اور یہ جو ہے وہ مدر بورٹ پر فکس ہوتی ہے جب ہم کمپیوٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں یا اپنی دیوائس کو سٹارٹ کریں گے تو اس ٹائم پہ وہ اس میں جو بھی ہے وہ وینڈوز کو لوڈ کر رہا ہوتا ہے وہ جب ان کو ایکٹیویٹ کرتا ہے سی پی او آن ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ جو پروگرامز لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ میموری اس ٹائم پہ وہ روم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ریڈ اونلی میموری ہے وہ اس پہ فکس ہوتی ہے جب کوئی بھی کمپیوٹر جہاں وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس میں وہ مدر بورٹ پہ اس کو فکس کر دیتے ہیں جس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہوں میموری میں ہماری رہے ہیں سیکنڈ ہمارے پاس آدھتی ہے پھر ایکسٹرنل سٹوری دیوائیسز ایکسٹرنل ایسی دیوائیسز ہیں کہ اگر ہم نے کسی ڈیٹا کو جو ہے وہ پرمنٹ سیف کرنا ہے مستقل طور پہ سیف کرنا ہے تو اس کے لئے پھر ہم ایکسٹرنل سٹوری دیوائیسز کو یوز کرتے ہیں بہت سی ایسی ہمارے پاس دیوائیسز ہیں جو ایکسٹرنل سٹوریز میں آ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہارڈیسک ہے ہارڈیسک جو ہے وہ کمپیوٹر میں آپ ایک سے زیادہ بھی انسٹرول کر سکتے ہیں آپ کو اپنے کمپیوٹر میں جتنی میموری چاہیے جتنا آپ نے اس میں ڈیٹا رکھنا ہے اس حساب سے آپ اس سائز کی ہارڈیسک اس میں انسٹرول کروا سکتے ہیں ہارڈیسک میں آپ جو بھی ڈیٹا سیف کریں گے وہ آپ کو مستقل سیف رہے گا وہ آپ کی پورٹیبل بھی ہے آپ ایک سسٹم سے ہارڈیسک کو نکال کے کسی دوسرے سسٹم میں بھی انسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہارڈیسک کے علاوہ ہمارے پاس ایکسٹرنل سٹوریج میں آ جاتی ہیں جو ہے وہ فلیش رائبز آ جاتی ہیں یو ایس بی ہے جو یونیورسل سیریل بس ہے وہ بھی ایک پورٹیبل ڈیوائس ہے پورٹیبل مینز ایک جگہ سے ہم ڈیٹا کو دوسری جگہ پہ اگر ہم نے منتقل کرنا ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہم جو ہے وہ فلیش کو یوز کرتے ہیں یو ایس بی کو یوز کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کی پرمننٹ سٹوریج ہے اس میں جو بھی ڈیٹا آپ سیف کریں گے وہ ڈیٹا آپ کا کسی بھی ٹائپ کا ہے تو وہ اس میں ہمیشہ کے لئے سیف رہے گا اس کے علاوہ سیڈیز ڈیوی ڈی سیڈی کم بیک ڈسک ہے وہ بھی پرمننٹ سٹوریج ہے آپ نے کوئی ڈیٹا اس میں پرمننٹ سیف رکھنا ہے تو آپ سیڈی میں وہ ڈیٹا سیف کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کی پورٹیبل ڈیوائس ہے آپ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جو ہے وہ لے کا جا سکتے ہیں سیم ڈیوی ڈی جو آپ کی ہے اس میں بھی ایسے ہی آپ سیڈی کی طرح ڈیٹا سیف کر سکتے ہیں اور اس کو ہمیشہ کے لئے ڈیٹا کو سٹور رکھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا نیکس ٹام کمیٹر صورت کے بارے میں بات کریں